نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل گیان لو میں آج ہم سولو کریں گے کوششن نمبر فور تو فورت کوششن میں ہمیں دیا گیا ہے ایکسپینڈ ایچ اف دا فولوئنگ یوزنگ سوٹیبل آئیڈنٹیٹیز ہمیں سوٹیبل آئیڈنٹیٹی یعنی کی فورمولا ہے جو بھی وہ یوز کرنا ہے سوٹیبل اور ان کو سولو کرنا ہے تو پہلا پارٹ لے لیتے ہیں اس کے اندر ہمیں دیا گیا ہے x پلس 2y پلس 4z کا سکیئر یہ دیا گیا ہے تو یہاں پر اگر ہم x کو a مال لیں 2y کو b مال لیں اور 4z کو c مال لیں تو یہاں پر ایک ہمارے پاس فورمولا بنتا ہے a پلس b پلس c کے سکیئر کا اور یہ فورمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس a سکیئر پلس b سکیئر پلس c سکیئر یعنی کی تینوں کا سکیئر ہمیں کر دینا ہے اس کے بعد پلس 2A B پلس 2B C پلس 2A C یا C A کچھ بھی کر لیجئے یہ فورمولا ہوتا ہے یہی ہمیں اپلائی کرنا ہے اب یہاں پر A کی جنگہ ہم نے X لیا ہے B کی جنگہ ہم نے 2Y لیا ہے C کی جنگہ 4Z لیا ہے تو A کی جنگہ آ جائے گا X کا سکیئر B کی جنگہ آ جائے گا 2Y کا سکیئر 2Y کا سکیئر لکھ لیتے ہیں C کی جنگہ آ جائے گا 4Z کا سکیئر پلس 2 A into B A کیا ہے X ہے ہمارے پاس اور B کیا ہے 2Y یہاں پر دھیان دینا ہے A کیا ہے B کیا ہے C کیا ہے اسی طرح سے 2BC اب B کیا ہے ہمارے پاس 2Y ہے C کیا ہے 4Z ہے اسی طرح سے 2AC ہمیں کرنا ہے A X ہے اور C کیا ہے ہمارے پاس 4Z ہے یہ چیزیں ہیں تو چلیئے انہوں کو سولو کر لیتے ہیں یہ کیا آ گیا ہمارے پاس X سکیئر پلس 4Y کا سکیئر پلس 16Z کا سکیئر پلس 4XY سولو کرتے چلیں گے اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے اور یہاں پہ آ گیا 2 to the 4 4 to the 16 16YZ پلس 4 to the 8XZ 8XZ یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد اس کو فردر ہم سولو کر کے دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں آڈ ہوتی ہے X سکیئر ہے کہیں نہیں ہے Y سکیئر ہے کہیں نہیں ہے Z سکیئر ہے کہیں نہیں ہے XY نہیں ہے YZ نہیں ہے XZ نہیں ہے یعنی کہ یہ ہی ہمارے آنسر بنے گا اور فردر ہم اس کو سولو نہیں کر سکتے اور زیادہ کچھ ایڈ نہیں ہوتا کچھ گھٹا اس میں سے نہیں ہوتا تو اس طرح سے سولو کرنا ہے یہ فورمولا ہمیں اپلائی کرنا تھا چلیے سیکنڈ پارٹ لے لیتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ہمیں کیا دیا گیا ہے 2X مائنس Y پلس Z کا سکیئر یہی فورمولا لگے گا بس B کی جنگہ ہم کیا لے لیں گے مائنس Y لے لیں گے A کی جنگہ ہمیں 2X لینا ہے اور C کی جنگہ Z لینا ہے مائنس جہاں پر ہے یعنی کہ وہ دھیان رکھنا ہے آپ کو تو یہاں پر یہ فورمولا ہمارے پاس ہو جائے گا اب اس کو ہم سولو کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہہ رہے گا 2X کا سکیئر یعنی کہ A کا سکیئر ہو گیا پلس B کا سکیئر جب آپ لیں گے تو مائنس Y لیں گے تو مائنس Y کا سکیئر پلس C کا سکیئر یعنی کہ Z کا سکیئر اس کے بعد 2AB ہے ہمارے پاس A کیا ہے 2X B کیا ہے مائنس کا Y ہے 2BC ہے B ہمارے پاس مائنس Y ہے اور C کیا ہے ہمارے پاس Z ہے CA ہے یا AC کچھ بھی کہہ لیجئے تو یہ Z ہے اور 2X ہے یہ ہمارے پاس ہے تو اس کو فردر سولو کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا آ جائے گا 4X کا سکیئر آ جائے گا پلس Y کا سکیئر آ جائے گا کیونکہ مائنس جو Y ہے سکیئر کریں گے تو پلس میں ہو جائے گا یہ پلس پھر Z کا سکیئر آ جائے گا پھر مائنس آ جائے گا 4XY کیونکہ یہاں پر مائنس کا سائن ہے دیکھئے اسی طرح سے مائنس 2Y Z آ جائے گا اور پلس کا 4Z X آ جائے گا یہ ہمارا انصر رہے گا یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا چلیے تھرڈ پارٹ لے لیتے ہیں تھرڈ پارٹ آپ نوٹ کر لیجئے یہ ہے ہمارے پاس اس کے اندر بھی سیم جو ہے وہی فورمولا لگے گا تو چلیے تھرڈ پارٹ اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہے تو اس کو یہاں پر سولو کر لیتے ہیں یہ ہے تھرڈ پارٹ تھرڈ پارٹ ہمیں کیا دیا گیا تھا تھرڈ پارٹ میں تھا ہمارے پاس مائنس 2X پلس 3Y پلس 2Z کا سکیر یہ تھا تھرڈ پارٹ نوٹ کر لیا آپ نے چلیے اس کو سولو کرتے ہیں فورمولا وہی ہے A کا سکیر یعنی کہ یہاں پر مائنس 2X کا سکیر آ جائے گا B کا سکیر 3Y کا سکیر آ جائے گا C کا سکیر 2Z کا سکیر آ جائے گا اب اس کے بعد پلس 2 انٹو AB ہے A ہمارے پاس کیا ہے مائنس 2X B کیا ہے ہمارے پاس 3Y پلس 2BC ہے B کتنا ہے 3Y C کتنا ہے 2Z پلس C A ہے تو C ہمارے پاس 2Z ہے A کتنا ہے مائنس 2X یہ ہے تو فردر ہم اس کو سولو کر لیں گے اور انسر نکال لیں گے کیا آئے گا ہمارے پاس 4X کا سکیر اب فٹا فٹ سے ہم اس کو کریں گے 9Y کا سکیر 4Z کا سکیر اب یہاں پہ آ جائے گا 12XY دیکھیں 2Z 4Z 12 اور مائنس کا آیا ہے سین تو مائنس XY پلس 12YZ آ جائے گا مائنس 8Z X آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ گیا یہ ہمارے آنسر رہے گا اس کیس کے اندر چلیے فورتھ پارٹ دیکھ لیتے ہیں فورتھ پارٹ نوٹ کر لیجئے 3A مائنس 7B مائنس C کا سکیر تو فورتھ پارٹ ہم یہاں پر سولو کریں گے سارے پارٹ آپ ایک بار نوٹ کر لیجئے بک بک سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آ گیا 3A مائنس 7B مائنس C کا سکیر یہ ہمارے پاس ہے فورتھ پارٹ تو چلیے سولو کرتے ہیں اس کو یہ آ گیا ہمارے پاس 3A کا سکیر پلس جو مائنس 7B ہے اس کا سکیر پلس مائنس C ہے اس کا سکیر یعنی کہ A سکیر پلس B سکیر مائنس C سکیر اب 2AB A کتنا ہے 3A B کتنا ہے 7B ہے مائنس کا اسی طرح سے 2B C B C کیا ہے ہمارے پاس مائنس 7B ہے B اور مائنس C ہے جو C کی جنگہ ہم نے لیا ہے اور پلس 2A C یعنی کہ کر لیجئے تو C کیا ہے ہمارے پاس مائنس کا C اور A کیا ہے 3A تو یہ ہم نے یہاں پر پوٹ کر دیا فردھر سولو کر لیتے ہیں 3A کا سکیر کیا ہو جائے گا 9A کا سکیر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 49B کا سکیر مائنس کا سکیر کریں گا تو پلس میں رہے گا تو یہاں پر ہم نے لکھا اسی طرح سے مائنس C کا سکیر پلس کا C کا سکیر اب مائنس کا 42A بھی آ جائے گا 7th is a 21 to the 42 اور مائنس سائن ہے تو مائنس 42A بھی لکھ دیا پلس 14B C آ جائے گا کیونکہ یہاں بھی مائنس ہے یہاں بھی مائنس ہے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا مائنس 6 C A A C کچھ بھی لکھ لیجئے یہ انصر رہے گا next part لے لیتے ہیں next part جو ہے ہمارے پاس 5th part 5th part دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا دیا ہے آپ دونوں part note کر لیجئے 5th اور 6th ہمیں کٹھے سولو کریں گے تو 5th part ہے ہمارے پاس یہ 6th part ہے یہ تو چلیے 5th part لے لیتے ہیں 5th part میں جو ہمیں دیا گیا ہے formula وہی apply کرنا ہے جو ہم use کر رہے ہیں تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں minus 2x plus 5y minus کا 3z کا square formula apply کر دیتے ہیں minus کا 2x کا square plus 5y کا square تھوڑا جلدی کریں گے اب اس کو minus 3z کا square plus 2ab تو ab یعنی ki a minus 2x ہے b 5y ہے اسی طرح سے bc ہے تو 5y اور minus کا 3z اور c a ہے یعنی ki minus 3z اور minus کا 2x اب اس کو ہم سولو کر لیں گے سولو کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 4x کا square plus 25y کا square plus 9z کا square یہ آ گیا اس کے بعد 20xy minus 30yz plus 12zx یہ ہمارے پاس انسر آ جائے گا 6th part لے لیتے ہیں آسان ہے تو اس کے اندر ہے 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 تو یہ ہمیں دیا گیا ہے 6th part اور اس کا square ہمیں دیا گیا ہے تو چلیے اس کا سولو کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 1 by 4a کا square plus minus 1 by 2b کا square plus 1 کا square تو a square plus b square plus c square کر دیا plus 2 into a into b یعنی کی 1 by 4a اور minus 1 by 2b یہ ہمارے پاس آ گیا اسی طرح سے 2 into bc b کیا ہے minus 1 by 2b اور c کیا ہے ہمارے پاس 1 ہے اور اسی طرح سے a c تو a ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس 1 by 4a اور c کتنا ہے ہمارے پاس 1 تو یہ ہم put کر دیں گے یہ آ گیا ہمارے پاس اب further اس کو solve کر لیں گے یہ آ جائے گا 1 by 16 a کا square یہ آ گیا plus 1 by 4 b کا square plus 1 کا square 1 ہی ہوگا minus 1 by 4 a into b آ جائے گا minus b آ جائے گا plus 1 by 2 a آ جائے گا یہ cut out کرنے کے بعد آئیں گے ہمارے پاس جیسے یہاں پہ دیکھئے 2 تھا 2 cancel out تو minus 1 by 4 a b آ گیا یہاں سے 2 to cancel minus b آ گیا جب multiply کریں گے اور 2 to the 4 یعنی کی 1 by 2 a یہاں پہ آ گیا موسیقی موسیقی